بنیادی طور پر شروع ڈیورینڈ لائن سے ہی ہوا چاہے آپ اس کو ننگرہار کہہ لیں چاہے پھر کنڈ کے اندر جو ٹی ٹی پی کی کاربائیاں ہیں اس کے متعلق کہہ لیں اور اب معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ تیسری جگہ ہلمن کے اوپر پہنچ گیا ہے پاکستان جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس ایک دھڑے نے پاکستان کے خلاف جس طرح سے لب و لہجہ استعمال کیا جو راؤنت تھی جس طرح کی زبان وہاں پہ تھی اگر پاکستان کا وہ جوان اپنی اس پروفیشنلزم کا مظاہرہ نہ کرتا جو اس کو سکھایا گیا ہے تو آج ایک بار ہم دست و گریبان ہوتے اور ایک دوسرے کے گریبان ہم پکڑ لیتے اس وقت پاک افغان بارڈر پر پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے ننگرہار کے صوبے کے بعد اب باقاعدہ طور پر یہ آگ حل مند اور دیگر علاقوں میں بھی لگ چکی ہے اور ڈیورنڈ لائن کے مسئلے پر پہلی مرتبہ افغان طالبان اور ان کے فوجی اور ان کے کمانڈر پاکستان کی سرحد پر نہیں بلکہ پاکستانی فوج کی چوکیوں تک پہنچے ہیں اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں موصول ہو رہی ہیں جنہوں نے اس وقت باقاعدہ طور پر ایک الیٹ جاری کر دیا ہے اور ہمیں بھی اور پاکستان کی سیول ملٹری لیڈرشپ کو بھی ایک مرتبہ پھر سے سب کچھ ری تھنگ کرنے پر مجبور کر دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ کس طرح سے پاک فوج کا جوان کہتا رہا کہ ہماری بات سن لیں لیکن سامنے سے انگلیاں لہرا لہرا کر موٹر گولوں کے ساتھ تیاری کر کے آنے والے طالبان کیا کچھ کرتے رہے ہیں؟ تو پاکستان کے یہ جنرلسٹ چار پانچ مہینے پہلے تک اتنا سپورٹ کر رہے تھے طالبان آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا اب ہمارا ایک یہاں سے امریکہ چلا گیا ہے یہ ہوگا مسلم اممہ ہم ایک ہیں افغان برادر 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 نہیں برادر اس طریقے کے ٹرم یوز کر کے بہت سیلیبیٹ کر رہے تھے اب طالبان کا بھی وہی سٹینڈ ہے جو پرانی گورنمنٹ کا یہاں پر ہوتا تھا ڈورین لائن کو وہ نہیں مان رہا ہے اور ڈورین لائن پر جو ڈورین لائن پر جو یہ بارڈر یا فینسنگ پاکستان نے تو بہت جوگان سے بنائی ہے وہ پتہ نہیں کیسے بنائی ہے وہ بنائی ہے اور اس کو وہ اخاد اخاد کے ل roast کر رہے ہیں اور وہ تحرگھمیں بھی لے جا رہے ہیں تو اس کو لے کر پاکستان کی فوج بلکل پاگل ہوئی پڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی فوج کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو لے کر دوستو ایک مطلہ پاکستان کی میڈیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں ایک اس کو بڑا صوفت طریقے سے دیکھ رہا ہے اور کسی طریقے سے اس خبر کو میڈیا میں اس بات کو لے کر کافی زیادہ مطلب ایز اینڈین ہمیں تو انجوائے کرنا چاہیے اس چیچ کو یہ وہی پاکستانی ہے جو تالیوان کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں اور اب ان کی تالیوان بینڈ بجا رہے ہیں تو اس چیچ کو ہمیں انجوائے کرنا ہی چاہیے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ مطلب ڈیورین لائن کا جو ایشو ہے یہ بہت پرانا ہے اس کے بارے میں آپ الگ سے جا کر ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھیں یہ بریٹس کے ٹائم کا ہے جب بریٹس ہنڈیا تھا اور افغانستان کے بیچ یہ لائن منائی گئی تھی اس کو افغانستان کے لوگ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پیشاور اور یہ کپک کا علاقہ پورا اٹک تک اٹک سے ہندوستان سٹارٹ ہوتا تھا وہاں کی اس کے پہلے کا وہ علاقہ افغانستان کا ہے ملکہ اٹک میں اب جو پاکستان میں جو علاقہ ہے وہ ان کا ہے تو اس طریقے کی بات کرتے ہیں اگر یہ تالیوان اگر اسی سٹینٹ پر قائم رہے تو پاکستان کا آدھا سا حصہ تو ویسے ہی چلا جائے گا اور اگر وہ قائم بھی نہ رہے اور وہ لڑتے رہے تو پاکستان کی آرمی کو کتنی پروپلم ہوگی اور پاکستان کی آرمی جو انڈیا کی طرف ہے اس کو بہت ساری آرمی کو وہاں موف کرنا پڑے گا تو انڈیا کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے تو چلی دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے جنرللسٹ جو سپورٹ کر رہے تو ان کا فرسٹریشن دیکھیں اور انجوئے کریں شبکو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پہلے تو یہ تھا کہ نئی بارڈ لگائی جا رہی تھی اس پر اعتراض کیا جا رہا تھا جو حالیہ بارڈ ہے اسے اتارنے کی ایک میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے ویڈیو چلواؤں گا کہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ ان کی کیا گفتگو چل رہی ہے پاکستانی فوجیوں کے ساتھ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام معاملہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دوسری مرتبہ سرد پر خاردار تار لگانے کا معاملہ جو ہے وہ کشیدہ ہو چکا ہے پاکستان کی فوج کی نصب کردہ بارڈ کو مبینہ طور پر اور افغان طالبان کے مسلح اہلکاروں کے اکھارنے کا واقعہ جو کہ گزشتہ ہفتے بھی پیش آیا ایک مرتبہ پھر یہ ہفتہ شروع ہوتے ہی یہ معاملہ پھر سے سر اٹھ آیا ہے اور اس وقت جواز یہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ افغانستان کی ٹیرٹری میں ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان میں پروات نیوز ایجنسی کے سابق مدیر اور صوبہ ننگرہار سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں جاوید حمیم کاکڑ ان کا کہنا ہے کہ افغان عوام حساس ہیں بڑے ڈیورین لائن کو لے کر اس لیے وہ ہر اس اقدام کی سختی سے مخالفت کریں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے اور یہ پرسپشن پائی جا رہی ہے اور ایون انٹی طالبان فورسز انٹی طالبان میڈیا انٹی طالبان جنرلسٹ انٹی طالبان ایکٹیوزٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ پھڑے کی وجہ سے آپ پھر سے طالبان کو ہیرو بنا کر اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے بہت سی ڈیٹیلز ہیں لیکن آپ پہلے ذرا یہ بارڈ اکھاڑنے کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے یہ ویڈیو کلپ اپنی آپ کی میں سکرین پر چلوا دیتا ہوں اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کے جو کمانڈرز ہیں ان کے جو فوجی ہیں وہ اس بارڈ کو اپنی سائیڈ سے اکھاڑ رہے ہیں خاردار تاریں جو لگائی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے ہاتھوں میں بندوقے ہیں مسلح طور پر وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی مفاہمت جو ہے جائری بات ہے ایک ڈسکنیکٹ کی بات پہ میں آؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے لیکن پاکستان کو اب ایکشن لینے کا فیصلہ جو ہے وہ بہت جلب کرنا ہوگا کیونکہ یہ اس وقت یہاں پر ہاتھوں سے نکل رہے ہیں یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی پالیسیز جو ہیں انہیں لے کر چل رہے ہیں اچھا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے یہ ننگر ہار سوبے میں ہوا تھا اب حل مند کے اندر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اور آپ یہ خبر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ طالبان ان حل مند have told پاکستان to stop working on the durean line recent visuals from کنڈڈ showed طالبان members saying that they won't tolerate پاکستانی border fencing اور shelling of ttp bases یعنی کہ انہوں نے دو دھمکیاں دی ہیں ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو یہاں پر fencing نہیں کرنے دیں گے اور دوسرا آپ اپنی territory سے ہماری territory کے اندر جو ttp کا کوئی base ہے اس کے اوپر کوئی shell نہیں کر سکیں گے اور ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں this video shared by pro taliban accounts is said to be from halman the long duran showing taliban talking to Pakistani soldiers notice the language and body language of the taliban commander یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ویڈیو جو taliban کے حمایتی گروپ شیئر کر رہے ہیں یہ halman صوبے کیا اور اس میں taliban commander کو پاکستان کے پوجیوں کے ساتھ بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے body language اور میں اس کی ویڈیو بلکہ آپ کو سناؤں گا بھی اور اس سب کے اندر آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ ہو کیا رہا ہے آپ سب سے پہلے یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں for those who cannot understand what's being said in the video the guess of it is that taliban commander is sternly telling پاکستانی soldiers to stop border fencing immediately اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ taliban کا کمانڈر جو ہے یہ اسے stern walking warning دے رہا ہے آخری warning دے رہا ہے کہ آپ یہ کام روکتے ہیں اب یہ ویڈیو جو ناظرین اکرام اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ آپ کی اگر میں سکرین پر چلواؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر clearly taliban کے جو فوجی ہیں وہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو جوان ہیں پاکستان کی فوج کے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس میں آڈیو آپ کو سنانا اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ پشتوں میں ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اور آپ اس میں clearly دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھا بجھا کر باقاعدہ طور پر انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں باتیں انہیں comprehend کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس پوری ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جب دیکھا جاتا ہے تو یہ پتہ چلنا بڑا مشکل ہے کہ طالبان ان باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں کیونکہ وہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر اس چیزوں کو خراب کرنے کے لیے ہیں اور اب ذرا آپ کو میں دوسرا ویڈیو کلپ سنواتا ہوں جس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پہلے والے ویڈیو میں تو دکھائے کیسے پاکستان کے فوجی باڈی لینگوی دیکھ لیں انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب طالبان کمانڈر کی آپ نے باڈی لینگوی دیکھنی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے طالبان کے کمانڈرز جو ہیں ناظرین اکرام بلکہ اس میں آپ آڈیو بھی سنیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے انہوں نے اپنے راکٹ لانچر بھی پکڑے ہوئے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں پاکستان کی سائٹ سے بھی ویڈیوز بن رہے ہیں کیونکہ آلہ لیول پر وہ دکھانی ہوتی ہیں تو یہ کتنا سیریس ایشو اس وقت بن چکا ہے آپ درہ یہ ویڈیو کی آڈیو بھی بلکے سنیں معاملہ بنیادی طور پر شروع ڈیورین لائن سے ہی ہوا چاہے آپ اس کو ننگرہار کہہ لیں چاہے پھر کنڑ کے اندر جو ٹی ٹی پی کی کاربائیاں ہیں اس کے متعلق کہہ لیں اور اب معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ تیسری جگہ ہلمن کے اوپر پہنچ گیا ہے پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اب بلکل بھی چھوڑ نہیں رہا اور شاید افغانستان کا ایک دھڑا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اگر دشمن یہاں پہ ہیں اور پاکستان ان کے خلاف کاربائی کرتا ہے تو ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کئی کام نہیں ہونا چاہیے اور یہ گروپ کو ہمیں پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرنا چاہیے میں نے آپ کو بہت ساری باتیں کی بہت سارے دعوے اس سے پہلے ہمارے سامنے بھی آتے رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت دو گروپ سقسیم ہیں آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس ایک دھڑے نے پاکستان کے خلاف جس طرح سے لب و لہجہ استعمال کیا جو راؤنت تھی جس طرح کی زبان بہاں پہ تھی اگر پاکستان کا وہ جوان اب جو خبر ہے وہ بنیادی طور پر ایک افغان صحافی نے دی ہے اور افغان صحافی کی خبر جو ہے ہمارے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تقسیم ہے یہاں پہ آپس میں لڑائیاں ہیں یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور ان کے مطابق جو افغانستان کے وزیر اعظم ملہ حسن خون ہیں ان کی ایک آڈیو ٹیپ ہے اور اس آڈیو ٹیپ میں ملہ حسن خون جو ہیں وہ روتے ہوئے بات کر رہے ہیں یعنی اس کے اندر ان کی آواز یہ محسوس کرواتی ہے کہ وہ اس وقت رو رہے ہیں اور اس کے اندر وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ بہت بڑا دعویٰ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے خوش نہیں ہیں ان کی حکومت کا جو طرز عمل ہے اس کے پر وہ مایوس دکھائی دیتے ہیں اور اس سے آگے چل کے وہ کہتے ہیں اندر کے جو ان کی صفے ہیں یعنی جو طالبان کے لوگ ہیں ان کے اندر غیر مسلم بھی گھس آئے ہیں وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں یہاں تک وہ خواب ہے اب اس خواب سے ہٹ کے میں آپ کو ایک اور بات جو ماضی کی ہے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طالبان کو پہلے سے ہی خدشہ موجود تھا جب طالبان کی حکومت آئی تو اس کے بعد جتنے ان کے ملٹری کمانڈرز تھے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جو لسٹیں ہیں وہ سیکرٹنائز کر کے ہمیں بھیجیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سے لوگ ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں سے گاڑیاں چیننے کی گھروں کے اوپر قبضے کرنے کی ایسی بہت ساری چیزیں آئیں جیسے طالبان جو ہیں وہ اس کو اون نہیں کر رہے تھے اور وہ اعلان کر چکے تھے سب کے معافی کے لیے تو ایک خواب کے بعد اب یہ جو آڈیو ٹیپ ہے اس خواب کے علاوہ ایک اور بات جو ہے جو ملہ حسنہ خون کرتے ہیں اس سے پھر ہمارے والی خبر سامنے آ جاتی ہے اس آڈیو ٹیپ کے اندر ملہ حسنہ خون جو ہیں ان سارے معاملات کے اندر جہاں پہ بہت سارے دیگر رینکس جو ہیں لوگ جو ان کے رینکس میں داخل ہو گئے ہیں اس کے لیے وہ ملہ عبدالغری برادر کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اب یہ ہے وہ اصل بات جو ہم آپ کو بہت عرصے سے بتاتے آ رہے ہیں آج ان کے وزیر آزم نے بھی تصدیق کر دی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے کیا یا پاکستان سے دوستی کرنی ہے یا انڈیا سے دوستی کرنی ہے میں نے آپ کو بدکشان صوبے والی بھی ہلکی سی بات پیشتی ویڈیو کے اندر کی تھی کہ بدکشان صوبے میں طالبان کے مختلف دھڑے آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہیں گولڈ مائنز کو لے کے وہاں پہ جو گولڈ نکالا جا رہا ہے اس چیز کو لے کے تو پورے افغانستان کے اندر یہ